موسیقی ہی چیزیں تو خیر چھوڑیں اس کو گستہ تو ایک اور چیز کا بھی ہے مجھے اور وہ یہ کہ پاکستان کی میچ میں آج بارش ہو گئی اور مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کا جو دوسرا ڈیس میچ ہے وہ رو ہو جائے گا بڑا مشکل ہو گیا پاکستان کیلئے بہت مشکل ہو گیا اب چار دن ہیں چار دن بچیں کل کی بھی پریڈکشن ہے بارش کی زیادہ نہیں ہے لیکن ہے اوورال آپ کو پتا ہے پورے ملک کے سٹیوشیں ایسی ہیں کہ پارشیں ہو رہی ہیں ہم کانچی میں موجود ہیں یہاں بھی صورتہ ریسی دی اب جو ہے وہ کل جو ٹیم کھیلے گی ٹاؤز جیتے گی دیکھیں انہوں نے پہلے جو ٹیسٹ میں جو کچھ انہوں نے غلطیاں کی اب دوسرے ٹیسٹ میں غلطی کرنے کی گنجائش رہی نہیں ان کے پاس ایک تو ایک دن پورا ضائع ہو گیا ان کا ٹھیک ہے پہلے ٹیسٹ میں تو چلے وہ ان کو سینتالیس وار ملکے تھے بولنگ کرانے کے لیے کھیلنے کے لیے یہاں تو پورا دن ضائع ہو گیا اب کل صبح کی کنڈیشنز دیکھنی پڑے گی کہ گراؤنڈ کتنا جو ہے وہ ڈرائے ہوا ہے نہیں ہوا ہے ویٹ تو نہیں ہے اس کے بعد جو ہے اب انہوں نے ہم شاہین شاہ فریدی مسجد آگے بات کریں گے لیکن شاہین شاہ فریدی کو بٹھا دیا انہوں نے اب ان کا ارادہ یہ تھا کہ جو پچھ کا جو سکوائر کا ایریا ہے قریب کا جتنا طرف کا اس کو ڈرائے کر دیں اس کے لیے پنکھے بنکھے بھی لگایا انہوں نے وہ ڈرائے کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جو کہاں سوگرہ خوشک ہو جائے گی تو جب اس پر پڑے گا تو بال رف ہوگا تو جب بال رف ہوگا تو ریورس ہونے میں جو ہے شاہد ان کو آسانی ہو کیونکہ جو پچھلے میچ میں نہیں ہو سکا پہلے یہ بتائیں پہلے یہ بتائیں کہ پچھ ریڈ کس نے کی ابھی دیکھیں پچھ ریڈ کرنے کے معاملے میں تو سب ہی ہوتے ہیں پتہ شان مسود بھی ہے ٹونی ہیمنگ جو چیف کریٹر آئے ہیں آسٹریہ کے انہوں نے بھی اپنے طرز کی وکٹ بنانے کی کوشش کی ہوگی جس طرح چاہ رہے ہیں وہ بیسکلی ان کو ابھی ٹائم لگے گا وہ ہیں تو بہت experience لیکن ان کو سوائل سمجھنے میں ٹائم لگے گا آپ کو یاد ہوگا مجھے مجھے نہیں سمجھ میں آتا یہ ایک article بھی پڑھ رہا تھا میں تو اس میں یہی لکھا ہوا تھا اس زمانے میں ہم بھی ہی تھا کہ جب آسٹریہ کی ٹیم پاکستان آئی تھی دوہزار اکیس بائیس کے اندر تو اس وقت جو جو چیئرمنٹ رمیز آ جا نا وہ اتنے خوف زدہ تھے انہوں نے جو ہے تو ان کا جو ہے وہ ہمارے نائنٹی ڈوے کپتان عمران خان کی طرح جو ہے نا وہ بھی جو کہتا ہے میں جو کہتا ہوں صحیح ہوتا ہے تو انہوں نے جو ہے ایسی خراب پیچھے بنائی تھی کہ بلکل بیچ ڈراؤ گیا تھا اس کے اوپر اور آپ کو انگلینڈ کا میچ یاد ہوگا وہ انگلینڈ جیت گیا تھا لیکن اس پر آئی سی سی نے جو ہے وہ پنشمنٹ دی تھی اور دو پائنٹ جو ہے وہ ڈڈیکٹ کیے تھے گراؤنڈ کے اب وہ ڈڈیکٹ ہوتے ہیں پچھ کے تو اس کے بات جو ہے وہ آگے پھر ان کی میزبانی کیلئے جو پابندی بھی لگ سکتی ہے کچھ میچز کیلئے اب یہ جو ہے ان ٹونی ہیمنگ کو لے آئے ہیں بارش ہو رہی ہے صورتحال پاکستان کے حق میں کچھ اس طرح رہی بھی نہیں اور ان کی کچھ اپنے بھی بوقفانہ قسم کے حرکتیں نہیں تو اب یہ کل پچھ کیا بیہیو کرتی ہے دہا ہے باتہ جب پانی گیا ہوگا پچھ کے اندر تو نیچے اسی جو گراؤنڈ ہوگا وہ گیلا ہوگا ڈرائی ڈی ہوگا اور ڈرائی ڈی ہوگا تو کیا انہوں نے ابراہ رحمت کو شامل کرنے کی بجوہات یہ رکھی ہیں کہ اس پینس کو کلائیں گے تو اس پیدر کیا چوتھے دن کامیاب ہوگا پانچھے دن کامیاب ہوگا یا دوسرے دن سے کامیاب ہونا شروع ہو جائے گا دیکھیں انڈیا ہو سری لنکا ہو بنگلہ دیش ہو اور پاکستان بھی جب پاکستان یو ہی میں کھلتا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ سعید ایڈی اجمل عبد الرحمن زلفکار یہ لوگ جتنے تھے یہ یہ جتنے زلفکار بابار یہ جتنے لوگ تھے یہ کھلاتے تھے اسپینس کو کھلاتے تھے ایک دو فاؤس بلندسٹری نہیں کھلتے تھے سم اسپینس کھلتے تھے حفیظ بالنگ سپن کرتا تھا وہاں کے پیچھے ایسی بنتی تھی کہ وہ سپینس کو بلکل جو ہے نا مشکل ہوتی تھی انگلڈ کو تین سے فر سے آپ نے ہرا دیا تھا کس طرح ہرایا تھا اسپین ٹریک بنا کے ہرایا تھا نا انڈیا بھی یہی کرتا ہے انڈیا بھی یہی کرتا ہے اب ہی بنگلہ دیش نے جو سین وزیلینڈ کو ہرایا اس نے بھی یہی کیا سری لنکا بھی یہی کرتا ہے سری لنکا کے سوائے جو ہے وہ آہ جو کینڈی کا جو گراؤنڈ ہے وہ سمندر سے قریب ہے وہاں بہت زیادہ سوئنگ ہوتا ہے تھوڑا سا لیکن گال میں اور کولمبو کے اندر جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ سپینٹ بنا دیتے ہیں تو یہاں بنانے چاہیے گی لیکن ان کو ڈرگ یہ ہوا ہے کہ ان کے پاس سپینٹر جو ہے نا خالی انہوں نے رکھا ٹیم میں ایک ہی تھا اور اس کو بھی نہیں کھلایا سونے پہ سوا کا جی ہو گیا ہو گیا ہو گیا بول لو بول لو بولیں بولیں شاہد 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 جیسن جلیسپی کا نظر آئے تھے جیسن جلیسپی پاسٹ بولر اسٹریلی آئے تھے وہ کیا کیوں میں مکل آتے ہیں کیا ہاں کیا کیوں میں مکل آتے ہیں یہ عجیب سی پریس کانفرنس کی بارحال جو ڈراب کرنے کے حوالے تھے جو ان کی گفتگو تھی وہ تو انتہائی مذہہ کا خیز تھی جو شاہد 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 کو ڈراب کیا ہے دیکھیں شاہد 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 کو ڈراب کرنے کی وجہات اگر یہ ہیں کہ ہم کیا کہ اس کو جو ہے وہ اس وجہ سے ہم نے ڈراب کیا کہ اپنے فیملی کے ساتھ وقت گزارے کیونکہ ان کے آئے لازت ہو تو بھائی آپ کو جو ہے یہ پہلے ٹیکل لینا چاہے دوسرا یہ کہ کلچر کلچرل ڈیفرنس بہت چیز ہے اگر تو جیسن جلیسپی اپنے کلچر کو ہمارے کلچر سے منسکر نیکوشش کر رہے ہیں تو یہ بھی بے اوقانہ حرکت ہے ہمارے کلچر کے اندر جو ہے وہ خواتین اور مردوں کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں یہ جو بچہ پیدا ہونے والے یہ یہ یہاں کا کلچر بے اکل ڈیفرنٹ ہے یہاں مردوں کا نڑکی اپنی 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 چلی جاتی ہے اور جو ہے وہ اسے ملنے جاتا ہے یہ کہ یہ نہیں سمجھے کہ شاہین شاہین افریدی کو بچہ ہوئے اس لیے اس کو رہنز دوں اب دیکھیں اب آفسیلیا آفسیلیا میں تو دیکھیں نا ان ان کا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ ٹھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ ٹیسٹ ٹھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ ان کی اب ہونے والی ہے ہمارے ہیں تو اس کو پتا تھا کہ ایکسپیکٹڈ ہے سب کو پتا تھا نا ایکسپیکٹڈ ہے اور شاہین شاہفریدی بنا تھا لیکن وہ ٹیسٹ کھیلا پھر بھی اس کی وجہات ہیں شاید وہ چھٹی لے لیتا لیکن ایک تو عرصہ دراز سے بابر آزم محمد رزوان شاہین شاہفریدی ان سب کے ساتھ یہ مسئلہ رہا ہے کہ کوئی میچ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے دوسری چیز یہ کہ ورلڈ کپ کے بعد سے جب سے کپتان ہٹایا اس کے بعد سے ورلڈ کپ دوہزار جو آپ کھیل کے ہیں چوبیس کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ شاہین شاہفریدی کے خلاف جو ہے نا بہت ریپورٹس گئی ہیں وہ کسی ایک کی ریپورٹ نہیں گئی ہے وہ کہنا میں کوچ جو تھے ہمارے ساؤڈ افریقہ والے گری کرسٹن ان کی ریپورٹ ازر محمود کی ریپورٹ بابر آزم نے بھی کی اور کچھ مینیجر نے بھی اس طرح کی کہ ان کا رویہ صحیح یہ تھا تو یہ جو چیزیں ہیں نا اس نے تھوڑا سا شاہین شاہفریدی کو کے اوپر جو ہے وہ سوالیاں نشان لگایا اسی لیے جو ہے وہ باقی لوگوں نے بھی یہی بولا کہ اس طرح نہیں چلے گا یہ نہیں ہوگا سیاست نہیں ہوگی فرانہ نہیں ہوگا لیکن ظاہر پہ یہ ہو گیا تھا اچھا ایک چیز دوسری طب یہ بھی دیکھیں وہ شاہد بھلے آپ کچھ بھی گئے لیں شاہد افریقی میڈیا بھی کچھ بھی گیتے ہیں کہ میرا اس پیمبل داخل نہیں ہے لیکن شاہد خان افریقی پاکستان کرکٹر کا ایک بڑا نام رہا ہے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں شاہد بڑے کرکٹر ہو یا نہ ہو لیکن یہ بات اپنے جاکہ موجود ہے کہ ان کی فن فولنگ شاید عمران خان کے بعد یا عمران خان جیسی فن فولنگ ان کی ہے اور لوگ ان کو اسی طریقے سے پسند کرتے تھے تو ان کا انفلوینس جو ہے وہ ہوتا ہے دوسرا وہ ایک نیوز چینل سے بیٹھ کے جو ہے وہ وہاں پہ تجزیہ بھی کرتے ہیں وہاں ڈریکٹر سپورٹس ہیں وہاں پہ پہ پھر شاہین شاہد ان کے داماد ہو گیا جب وہ اس طرح ٹیم سے باہر نکلے ان کو کپتانی سے اٹھا دیا گیا بغیر کسی وجہ کے یہ بھی اپنے پہ رکھ کے سوچیں گے نا کہ آپ ایک پروگرام کے پروڈیسر ہیں یا وہ کر رہے ہیں اور آپ اتنی محنت کر رہے ہیں یا آپ کو کہا جاتا ہے کیا آپ کریں اور ایک پروگرام کے بعد آپ کو بولیں آپ سائیڈ لائن ہوگے جنہا آپ واپس انہی کو لے کے آ رہے ہیں آپ کہیں گے یار مجھ سے مجھے بنائے گو تھا بھائی پھر آپ نے مجھے آپ دس پروگرام تو دیں مجھے بیس پروگرام تو دیں یہ شانچہ افدی کے ساتھ اپنے ایک سیریز پہ اس کو اٹھا دیا تو یہ جو لعوہ اندر سے پک رہا تھا نا پھر دوسری چیز یہ اس میں ایک چیز نہیں ہے دیکھیں محمد ریزوان جو ہے ملتان سلطان کے کپتان جب بنے انہوں نے چیمپین بنوا دیا لہوک لندر کا کپتان بنا شاہن شاہ وزید سن چیمپین بنوا دیا بابا رازم پی ایسل کے اندر رہا وہ چیمپین نہیں بنوا سکتے ہیں یہ جو ہے نا آج پاس کے جو لوگ ہوتا ہے پھر وہ باتیں سنتے ہیں پھر کہتے ہیں پریس کانفرس پہ لوگ بولتے ہیں ریزوان جیسا کپتان انہوں نے نہیں دیکھا دوسرا کہتا ہے کہ شاہن شاہ وزید لوگ لندر بارے بولتا ہے کہ شاہن شاہ فریدی بارن کپتان ہے اتنا بہترین ہے یہ چیزیں جب سنتا ہے اور اس کے ساتھ جب یہ حرکت ہوتی ہے کپتان ہی ملتے لیتا ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے اس کا منفیل ایکشن ہوگا اب منفیل ایکشن جب ہوتا ہے تو اس کی صورتحال ڈیفرنٹ ہی ہوتی ہے کہ دیکھیں وہ جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں اگر تو یہ کر رہا ہوتا شاہن شاہ فریدی کی ہر میچ میں تین وکٹیں چار وکٹیں دو وکٹیں چھے وکٹیں لے رہا ہوتا تو کس کی حمد تھی کہ اس کے خلاف کوئی انگلی اٹھاتا آپ پر پرفارمنس سے بتاتے ہیں نا بھائی نہیں بتایا پرفارمنس سے تو ڈراب بھی ہو گیا اور اس کی پیچھے دوسری محرکات بھی ہیں دیکھو یہ ہمیشہ صحیح ہے پاکستان میں ہم جب سے کرکٹ سنتے دیکھتے آ رہے ایٹیز میں بھی ایسا ہی تھا کہ ایک ٹیم کے اندر چھے چھے کبتان ہوتے تھے نائنٹیز جب ہم نے باقاعدہ کرکٹ فالو کرنا چلو گیا نائنٹی ٹو ورلڈ کپ کا آپ کو یاد ہوگا ورلڈ کپ کے بعد جھگڑا ہو گیا تا کلاڑیوں کے نائنٹی سکس کے بعد دیکھو رمیز راجہ بھی ٹیم میں آمیر بھی ٹیم میں وسیم اکرم بھی ٹیم میں وقار انوز بھی ٹیم میں سلیم ملک بھی ٹیم میں جایوید میہداد بھی ٹیم میں وہ بیوا اس کے بعد دو ہزار میں دیکھو ہر دور میں یہ ہوتا ہے لیکن بھائی کھیلنا تو ٹیم کے لیے ہوتا ہے نا ہمارے ہاں جو بچارے کچھی عمر میں بچے آ جاتے ہیں نا ورلڈ ریکارڈ بنانے پوری پوری موچھے بھی نہیں نکلی ہوتی اور سوپر سٹار بن جاتے ہیں دے نیڈ گرومنگ سی ہوا ہے بحیثیت قوم کا بھی آپ اگر سوشل میڈیا کی انولمنٹ دیکھ لیں تو ایک لڑکی جو ہے گانے میں ڈانس کرتی ہے وہ جس نے گانا گایا وہ اتنے بڑی سنگر صحیح ہے اور وہ ایک رات کے اندر ایک چھوٹے سی کلپ سے میرا کیا ہے وہ یہ تو آجا کیا ہو کر کے ہو جو تھا وہ اس نے کروڑوں پر کما لیتی ہے وہ ایسے ہی ہے نا لیکن وہ کہا ہے وہ نہیں ہے نا یہ سوشل میڈیا بہت محدود جو ہے مدت کے لیے آپ کو اتنی پیچ پہ لے جاتا ہے اور پھر اب ایک پولٹیکلی لے لیں آپ مطلب شیر حضرت مروض کو کون جانتا تھا جب تک اس نے جو ہے وہ جملہ نہیں بول دیا کہ پڑ گیا وہ شہرت یافتہ ہو گیا لوگ اس کے بارے اس کی اپنی پارٹی کے بارے میں پارٹی والے جو کیا کچھ باتیں کرتے ہیں ہم سب کچھ ہوتا ہے تو یہ اس سوشل میڈیا نے جو ہے نا ان کرکٹرس کا دماغ جو اور اسمان سے بھی کئی اور لے گئے شہر عفضل مروض کا میں آپ کو وہی بتا دوں کل کل پرسون انہیں وہ پرر میری شرٹ پھڑ گئی چرر کر گئی مقافی یار جاہل آدمی ہے یار اللہ معاف کرے یار سر یہ لوگ آپ کو مزا نہیں کس زمانے میں رہ رہے ہیں یار دیکھیں اب جو ہے نا وہ عجیب سی صورتحال ہے نا کومیڈی کا میار تو ایک تف یہ تھا کہ آپ موی اختر عمر شریف کو سنتے تھے صحیح یہ عمر شریف تو اسی آہ گلی محلے والی آہ مزاہیہ کومیڈی کرتا تھا لیکن برحال اس کا اپنے کلاس ہوتی تھی اپنا ایک طریقہ ہوتا تھا وہ عام تھی اب بہلکل چینج ہو گئی ہے آپ زوم آئینی باتیں کر کے ہستے ہیں آپ ایسی سی باتیں کرتے ہیں جس آپ پھر کہتے ہیں کہ زوم آئینی باتیں کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو آپ نہ دیکھیں یار دیکھنے کی شاہین شاہ فریتی پہ عطاب نہیں آیا جب تک سوشل میڈیا پہ اس کی وہ دو وکٹیں جو ہیں جو اس نے روحید چھرما اور کیل راہول کی وکٹیں لیں اس نے زندگی عذاب کھڑی تھی سوشل میڈیا پر یا صحیح ہے بابر آزم کا اس کو مچھل سٹار کو کور پہ لگایا گیا شوٹ جو ہے وہ کو اتنی دفعہ وہ کلپ سوشل میڈیا پہ آپ کو روٹیٹ ہوتا وہ نظر آتا تھا ملتا تھا یہ بار بار آ رہا ہے وہ ہی آ رہا ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ سوشل میڈیا پہ لوگ جو ہماری ینگ جنریشن ہیں وہ اس کی اس چھوٹے سے ڈبے کے آگے کوئی دن ہی پاگلے انہوں نے دنیا نظر ہی نہیں آتی انہیں کچھ سمجھ بھی نہیں آتا جب وہ جب تک اس کے ادراک کرتا ہے نکل جاتا ہے تو یہ مسائل ہیں اور دوسری طرف شاہین شاہ فریتی کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس کو اپنا مزاج ٹھیک کرنا پڑے گا آپ جو ہے نا دنیا یوں بھولتی آپ کو یوں پتہ بھی نہیں لگتا دنیا یوں بھولے گی آپ کو آپ پرفارمنس سنگیں گے مازی ہو جائے اس کا مسئلہ یہ ہے اس بیچارے کا مسئلہ یہ ہے ایک تو بہت چھوٹا ہے عمر میں ٹھیک ہے دوسرا وہ پہی کے کچھا سپرسٹار بن گیا ہے وہ اب سے شاہد وہ شاہد آفریتی بن گیا ہے جو دوہزار گیارہ کے ورلڈ کپ میں شاہد آفریتی تھے وہ ابھی سے اسی اسی سکن کے اندر آ گیا ہے یہ ان کے ساتھ بہت ہو گیا آپ عمر سوہیبل بھی بابت آیا شاہد آفریتی جو ہے جگہ یار ایک منٹ واپس واپس لیں اپنے الفاظ آپ ہاں عمر نہیں سوہیب ابھی تک عمر صاحب سمجھ بھی نہیں کہ اتنی اتھے چسی اوہ عمر نہیں بولنا عمر نہیں بلنا اوہ سوری سوہیب ایک انٹرویو میں سجاد باکار خان نے سامنے بیٹھ کے کیا تھا یہ تو میں تنکہ کر کے گلہ پکڑ لیا تھا میں کہاں واپس لو میں ہاں سے دور بیٹھا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں شاہد خان آفریتی جو تیرا صحیح ہے وہ ایک سیلیبیریٹی ہیں اور عوام کے لئے رہیں گے بھی وہ وہ کسی بھی جنریشن کے ہوں بزرگ ہوں بھٹے ہوں عورتے ہوں لڑکیاں ہوں بچیاں ہوں سب کے لئے وہ ایک سٹار رہا ہے لیکن دیکھیں ہم جب کرکٹ کے بارے میں بات کرتے تھے یاد آپ کو شاہد آفریتی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ واہے دنیا کا بیٹھ مالیٹی نوی ڈگری پہ کھلتا ہے کیونکہ اس کا یہ ہوتا تھا کہ وہ آتا تھا بال کھڑا کر جاتا تھا آتا تھا بال کھڑا کر جاتا تھا ہم برا بھلا بھی بولتے تھے لیکن سوشل میڈیا اس طریقے سے ہر کسی کی دست آیا نہیں تھا اور ٹی وی نیا نے آیا تھا آہستہ جب آیا تو دیکھیں نا یوسف بڑا کرکٹر بنا جب یوسف بنا تو سال میں اس نے کلنڈریئے پر سب سے درنس کیا تو اس کی واوا ہوئی یونستان بنا تو واوا ہوئی صحیح ہے محمد عاصف جیسا بریلینٹ بولر جو ضائع ہوگی اپنی ہرکتوں کی وجہ سے دنیا نے دیکھا اس کو مطلب مجھے آج تک ویکراند گپتا کا جملہ یاد ہے وہ جب پاکستان آیا تھا تو جب یہ دوہزار چھے کی سیریز چل رہی تھی تو شوئے بختر بھی تھا شوئے بختر بھی تھا تو تو ویکراند گپتا نے بولا کہ ہم نے بولایا شوئے بختر تو میں کراچی ٹیسٹرون سے پہلے بات کی بات ہے یہ جب لے گی تھی تو ویکراند گپتا نے بولا کراچی ٹیسٹرون سے پہلے ہی وہ آیا تھا ہم لوگ سب گئے تھے بولنگ کیا تھے نہیں اس نے یہ بولا تھا شامو اور یہ تھا سچٹرنڈول کر یا آپ کے راہول درویٹ یا باقی جو انڈیا ڈیم ہیں وہ شوئے بختر سے نہیں ڈر رہی وہ ڈر رہی ہے محمد عاصف سے اور اس نے کراچی ٹیسٹرون کر کے بھی دکھایا تو مطلب یہ ہوتا ہے نا وہ جسے ڈر رہے ہو کہ یہ تو تحس تحس کر دے گا ہمارا حال برا کر دے گا اس نے تنہ تنہا جتوایا تو یہ جو ہے نا یہ سوشل انڈیا کی جو سٹار ہیں اب مجھے بتائیں محمد حریص کے بارے میں دنیا کا ایسا کون سا کرکیٹر ہے جس نے کسی بھی لیگ میں کسی بھی میچ میں اپنے ساتھی کلاڑیوں کو تھپڑ مارا ہو کیج ڈروپ کرنے پر بھائی پیسل کے میچ میں کامران غلام کو تھپڑ مارا ہے آپ وہ ابھی لگا دیجئے گا اس کے اوپر یہ یہ جب تک آپ اس اس سٹرگل سے نہیں گزریں گے اس سٹرگل سے نہیں گزریں گے آپ جب ہی مجھے اس سے پہلے ابھی گفتوکو کر رہے ہوتا ہے کہ یہ دیکھو اس نے یوں کر دیا اس کو یہ نہیں پتا کسی بھی کام کے بارے میں میں کس کے نام نہیں لینا چاہ رہا یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا وہ اس پروسس سے گزرنا ہے اس پروسس سے جب وہ گزریں گے جس سے آپ گزرے ہو پندرہ بیس سال تیس سال گالیاں کھا کے جو یہاں تک پہنچے ہو تو پھر بھی آپ کو ریکنیندیشن کے لیے آپ کو یوٹیوب پہ آنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا یا لکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ دوسرے اپارات میں یہ بہت دیر میں ملتی ہے آپ کو بہت مچوریڈی سے آتی ہے تو یہ کرکٹرز میں نہیں آ رہے جعبید میاداد جعبید میاداد ایسے نہیں بن گیا میرے بھائی صحیح ہے نا اس نے کچھ کیا تو بنیا نا عمران خان کے بارے میں آپ کو بتا ہے عمران خان نے جب پہلے جو کاؤنٹی کوچ کے حوالی کیا اس کے بھائیوں نے ماجد خان نے تو اس نے جو پہلی بول کرائی وہ تھرڈ سلیپ میں گئی تھی تو اس نے بولا کہ بھائی ہر بندہ کرکٹر بننے لیے پیدا نہیں ہوتا آپ اس کو کرکٹر بنانا چاہ رہے ہیں لیکن عمران خان نے سٹرگل کیا محنت کی اس نے تو بھائی یہ آپ ایٹیٹیوٹ چینج نہیں کر آئیں گے کرکٹرز کا ان کے گلوں میں رسی نہیں ڈلے گی ان کی کان نہیں پکڑے جائیں گے ان کو ہزائیں نہیں ملیں گی اپنی کو ڈراب کیا ہے یہ بابر آزم کو ڈراب کر رہے ہیں پرفارم نہیں کر رہا اس کو ڈراب کر دیں انگلی سیریز سے بھائی آپ پرفارم نہیں کر رہے ہیں رزوان پرفارم کر رہا ہے کھلائیں لیکن جب آپ کو پتہ لگے ہیں کہ وہ کسی گربڑ کے ماملے میں ملوفیس ہے باہر نکالیں اس کو ٹیوے بنتی رہتی ٹیو پہ اروج و زوال آتے ہیں بابر پرفارم نہیں کرے گا ٹھیک ہے نہیں کرے گا شان بھی نہیں کرے گا ٹھیک ہے بابر کو نکالیں بابر کیمپین چلائے گا کہ شان نے بھی نہیں کیا اس کو بھی نکالو بابر کو کپتان نہ ہو یہ سب سازیشی یہ سارا جو ٹولا ہے نا کہ جو ماذرت کے ساتھ limited education کے ساتھ جو آئے ہوئے ہیں school college چون کہتے ہیں پڑھنے کو بھائی ہمیں کوئی ان کی ڈگریوں سے اچار ڈالنا ہے school college کی شکل پوری دیکھنے کو اسی لئے کہتے ہیں نہیں وہ آپ کے بات صحیح ہے لیکن اس کا نا اس کا تعلق school پڑھنے نہ پڑھنے سے نہیں ہے school تو سلمان بٹھنے بھی پڑھا تھا سلمان بٹھنے بھی پڑھا تھا اس جیسا کرپٹ آدمی آپ کے نہیں آیا نا دیکھا آپ نے باقی لوگ بھی پڑھا تھا اس کا تعلق سلمان بٹھ پکڑ لیا گیا سلمان بٹھ سے پکڑ لیا گیا سب سب کے پیچھے وہ ہی تھا گیم تھی نا اس کی چھوڑ دیں اس کو اب جو یہ میں کہا تھا بیسے fixing والا معاملہ کرتے نہیں کرتے لیکن آپ کے بعد بلکل صحیح ہے کہ اگر کوئی اس اٹھارہ سال یا سولہ سال کی اوپر میں آ رہا ہے اس ٹیج میں تو کم از کم پی سی بھی کو یہ کرنا چاہیے بھائی دیکھیں ویرات کھولی کون سا بار بھی باس نہیں ہے میرا خلق میں ہے ویرات کھولی یا اس نے بارہ بارہ جماعتیں کی ہیں شاید اس نے ان کیا تو تھوڑا سا فرق ہے نا سکول کا بارہ کلاسوں تک ہوتا ہے وہ تو اس نے بے خلق اس کے بعد تو وہ نہیں کیا نا لیکن دیکھیں اب برنگن ہوتی ہے نا آپ کی آپ کچھ نہ کچھ کی کرتے ہیں وہ اب ابھی آپ دیکھ رہے وہ ان کا جو جو کپتان منایا تھا آرتک پانڈیا وہ نیشنل ڈیوی پہ بیٹھ کے خواتین کے بارے میں کچھ بھی اٹھا چیتا بول دیتا ہے ایسی تیسی ہوگئی لیکن آپ آپ سکھاتے ہیں آپ اپنے کھلاڑیوں کو اب آپ اسٹار اللہ معاف کریں اس ملک میں سب سے بڑے ادھارے کا سب سے بڑے آدمی سے لے کر جو ہے نا ٹھیلے والے تک وہاں کوئی چاہتا ہے کہ بس اس کے ساتھ کرکٹر کے ساتھ اس کی بات چیت ہو جائے یعنی یہ کیا طریقہ ہے یار یہ یہ کیا بہتا کرکٹر اللہ معاف کریں کرکٹر ہمارے سر پہ ویسی تین سار مسلحہ سنتیسا مسلحہ ترہا ہے اس نے کیا حل کی ہے اب کیا چاہ رہو کرکٹ کو کرکٹ رہنے دو کھیل کو کھیل دینے دو ٹھیک ہے چلیں اب جاتے ہیں خدا حافظ انشاءاللہ پھر ٹیسٹ میچ کے بعد ملتے ہیں خدا حافظ خدا حافظ ٹھیک ہے